اسلام علیکم جی آج میں بزار گئی تھی اور میں کچھ چیزیں لے کر آئی ہوں میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ لوگ چھوٹی چھوٹی ویڈیو کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اچھا میں نے لیا فروٹس تو یہ کیمرہ کیو بلڈ کر رہا ہے تو یہ بہت ہی مزے کہ لال لال مجھے سیب مل گئے ہیں لیکن بہت مہنگے دی ہیں اور یہ اس طرح سے امرود بھی میں لے کر آئی ہوں یہ امرود اور سیب آگئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیلے بھی آگئیں کیوں آپ لوگوں کو پہتے ہیں میں سارا دن جو ہیں فروٹس کے ساتھی میرا ناشتہ لانچ سب کچھ فروٹ ہی ہوتا ہے تو یہ کیلے میں نے تھوڑے ہارڈ لی ہیں کیونکہ یہ ایک دم سے خراب ہو جاتے ہیں اچھا میں نے بریڈ لی ہے یہ میں یوز نہیں کرتی بہت کم مجھے کہیں بزار جانا اور ٹرابل کرنا تب میں اس کو یوز کرتی ہوں اور نہ میں اس کو زیادہ نہیں کھاتی کیونکہ ظاہر ہے میدے کی چیز ہے نا ہاں تو پھر مجھے گرما گرم چپس پنتے نظر آ رہے تھے بہت اچھے طریقے سے اس بھائی نے سرف کی ہیں اور نہ چٹنی سی ایک ڈالتے تو میں نے کہا چٹنی نہ ڈالیں گرم گرم سے تھے اس طرح سے یہ ساتھ یہ سٹیک دیتے اور یہ گرم گرم سے چپس ویسے میں کھاتی نہیں گرم گرم تھے اور خوشبو اتنے مزی کی آ رہی تھے میں نے کہا لے لیتی ہوں اچھا تالا میرا یہیں پہ پڑھا ہوا ہے اچھا پھر میں ایک لے کر آئی ہوں میڈیسن میری میڈیسن ختم ہو گئی تھی اچھا اس کے بعد میں بیکری سے لے کر آئی ہوں یہ ہے جی اس میں میرا خیلے ہے جی میری پیسٹری اور اس میں ہے جی پیزا بریڈ اگین اس میں بھی ہے جی پیزا میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں اور کیچپ بھی میں نے اس کو کہا تھا بہت سارے ڈال دو یہ کیچپ میرے بہت پسند ہے کس کس کو پسند ہے بتائیے گا یہ ساری چیزیں یار میں بھی لے کر آئی ہوں ابھی ساری جگہ پہ سمیٹھتی ہوں پر گرم گرم ساتھ ساتھ چپس کھاتی ہوں پھر باقی چیزیں کیونکہ میں جو ہے نا پیزا بھی بریڈ بھی گرم کروا کے لائی ہوں اور یہ بھی تو میں نے کہا آج گھر پہ چھوٹی سی اچھی کسی پارٹی کرتی ہوں اس طرح کبھی کبھی نہ کرنا چاہیے کیونکہ سارا دن جائے نا میں کچھ ایسا الٹا الٹا نہیں کھاتی لیکن آج بتا نہیں مجھے کیا ہوا ہے کتنی بھوک مجھے لگ رہی تو میں نے کیا کیا کہ میں نے دن کو لائٹ سے آلو بنائے ہلکی سی گریوی والے جس میں بالکل مرچے نہیں تھی آئل کام تھا ٹھیک ہے تو وہ میں نے کھایا تو ٹرائے کرتی ہوں کہ کیسے بہت مزیگ ہیں لیکن یہ کہ اس کے ساتھ دیکھا رہی ہوں تو نرم ہو گئے لیکن اس ٹرم بہت پریسپی تھے اور بہت مزیگ ہی خوشبہ آلی یہ جو سیب ہے نا اس کی متیوانی ہو بہت ایک وقت تھا مجھے سیب بلکل پسند نہیں آتے تھے میں کہتی تھی بس سیب کوئی میرے سامنے نہ لائے ذکر ہی نہ کرے اور فروٹ چارڈ میں سیب ہی نہ ہو لیکن اب سیب اور کیلہ نہ ہو تو میرا فروٹ چارڈ یہ میرا جو ہے ناشتہ ہوتا ہی نہیں اور ہاں دیکھو انار لانا بھول گئے ہو میرے خدایا تو آپ سب میں سے کس کس کو چپس پسند ہیں اس طرح میں جو فوڈ سٹریٹ کے جو چپس ہوتے ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگ بھی کھائیں اور نہ مجھے چٹنی کے ساتھ نہیں پسند میری بہنوں کے چٹنی کے ساتھ پسند ہیں سمیٹ لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پیزا کی شکل بھی اور بریٹ کی بھی اور آپ لوگ میرے چھوٹے ولوگز کو میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں زیادہ سیادہ یار شیئر بھی کیا کریں اور جو لوگ پیار سے دیکھتے ہیں اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں دل سے ان کا شکریہ اچھا یار میں نے فروٹس نکال کے رکھ دیا اور میں نے ان کی مٹی کو واش نہیں کرتی آپ لوگ بھی نہ کیا کریں سردیاں جیسے کہ فریج میں نہیں رکھنا تو باہر ہی رکھنا ہے تو اس طرح باسکٹ میں میں نے شکریہ دو انار مجھے مل گئے اور یہ تنے مزے کے انار ہیں یار یہ خراب نہیں ہے اس میں مٹی لگی ہے میں مٹی ساف نہیں کرتی یہ چھوٹے چھوٹے تھے اور اتنے کھٹے مٹے کھٹے مٹے تھے جن لوگوں نے سٹوری دیکھی انہیں پتا ہوگا میں نے شیئر کیا تھا اور امروض بھی بہت اچھے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں میں اس طرح سے باسکٹ پر نکال کے نہ تو میں میں رکھ دیتی ہوں اچھا میں بریڈ لوں گی اور بریڈ بھی ہم جو ہے فریج میں رکھ دیتے ہیں جلدی سے ہاں جی تو بریڈ بھی جو ہے فریج میں رکھ دیتی ہوں پتہ نہیں میرے کیمرے کو کیا مسئلہ ہے تو بریڈ بھی میں نے رکھ دی ہے ساتھ ساتھ ہم کھائیں گے چپس آپ لوگ بھی کھائیں لوگ جی کے لوگوں کیسے بھول گئے ان کو بھی اسی باسکٹ میں رکھنا پر جگہ نہیں ہے دیکھتے ہیں اس کا کوئی جوگار بناتے کیونکہ فریج میں میں آج کل فروش نہیں رکھ رہی کیونکہ ایک دم سے نکال کے کھانے کا دل کرتے ہیں تو کھائی نہیں جاتے اتنے تھنڈے ہو جاتے ہیں اچھا کیلوں کو بھی میں نے سمال لیا اب میں نے یہ کیچپ دوبارہ سے یہ والا ڈالا ہے یہ کیچپ مجھے بہت پسند ہے اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی نا میں نے دن کو جلدی سے گرما گرم سے مزے سے آلو بنائے تھے اور میں نے بالکل اس میں آئل کام رکھا تھا یہ اس کی گریوی ہے ہلکی سی میں آپ کو دکھا دوں یہ گریوی سی میں نے بنائی ہے آئل بالکل نا آنے کے برابر دھنیاں ہری مرچے کاٹ کے نا میں نے اس جانا سی لائٹ سے آلو بنائے تھے اتنے مزے کی خوشبہ اتنے مزے کی آلو ہے نا کہ کیا ہی بات ہے تو یہ دن کو میں نے کہتے ہیں حالانکہ میں نے بہت عرصے بعد میں نے دن کا کھانا کھایا اور دن کا کھانا کھایا تو پھر تو بھوگ جو ہے میری اسی پاگلوں والی ہو گئی نا دیکھا کیسے دھوئیں اٹھ رہے ہیں بہت مزے کی اس کی چپس ہوتی ہے ہمارے گھڑی کے باہر ہی لگاتا ہے یہ چپس اور پیزے کا جو میں سلائس لائے ہوں اس کی جو خوشبو نکل رہی ہے نا وہ مجھے کہہ لئے کہ جلدی سے ہمیں بھی کھا لو اچھا اس کے بعد جو ہے نا میں نے پیزا لے لیا یہ ایک سلائس میں نے لیا تھا جب بہت craving ہوتی ہے نا تو میں نے اب سوچے کہ پورا پیزا کھانے کے بجائے آپ ایک سلائس لے لو تو ان کے پیزے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ جو بیکری ہے نا ہمارے گھر کے باہر ہی ہے ٹھیک ہے اور مارکیٹ بھی ہے ساری تو میں نے کیچپ ڈال کی انجوائی کی اپنے پیزے کو یہاں پہ میں وائی سور کری ہوں کیونکہ میں ساتھ ڈراما دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ کوئی بھی آواز آتی ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کوپی رائٹ کش ہوتا ہے یہ یہاں پہ پیزا بریٹ تھی بہت یمی تھی بس بریٹ جو تھی نا تھوڑی سی وہ مجھے ایسے کچھی سی لگی لیکن اندر جو اس کا مٹیریل تھا مسالہ تھا بہت بہت یمی تھا اور چکن بہت زیادہ قوانٹیٹی میں انہوں نے ڈالا تھا ابھی میں وائی سور کری میرے موں میں پانی آگیا بہت اچھا بہت اچھا ٹیسٹ تھا اور میں نے کیچپ ڈال کی اچھے سے مزی سے انجوائی کیا اور اوپر جو انہوں نے کلونجی جو ہے سپرنگل کیوی تھی جس کا ٹیسٹ مجھے اتنا پسند نہیں ہے لیکن کلونجی صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میرا دل تھا کہ میں پورا کیک لاؤں اور میں کھا لوں لیکن میں نے کہا نہیں ہمارا کنٹرول کرنا ہے چھوٹی سی پیسٹری لے لو اور اپنی کریونگ کو ختم کرو پھر میں تھوڑا 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 کھا رہی تھی انجوائی کری تھی اچھا یہ نیکس ڈی ہم اکٹھے ہوئے اور بھوگ لگ رہی تھی ہلکیل کی ویسے کھانا کھایا تھا تو میں نے کہا یہ نا یہاں پہ بہت اچھی بریانی ملتی ہے تو میں نے کہا بریانی ان کی کھاتے ہیں کراچی کے بعد مجھے سب سے اچھی ان کی بریانی لگی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پلیٹے مہارا ایکسچینج کر رہے ہیں یہ ہے جی میری بریانی اور یہ جی ایک دم سے کھل جائے گی اور یہ میں ڈال لوں گی اور پہت مزید کی ان کی بریانی تھی اچھا میں چکن والی بریانی پہت کم کھاتی ہوں کیونکہ چکن جو ہوتا ہے نا اندر سے نا وہ بلکل وائٹ وائٹ سا صحیح پکا ہوا نہیں ہوتا تو آلو والی بریانی مجھے بہت پسند ہے یہاں پہ میں اپنی بریانی انجوائی کر رہی ہوں یہ میں ہوں اور یہ میری امی ہے اور وہ تھوڑی سے ان کے پاس بوٹی آئی ہے تو انہوں نے میری بلکل میں ڈال دی یہ ہوتی ہے ماں اور ہم سب یہاں پہ بریانی انجوائی کر رہے ہیں اور کسی کی سپیٹ بہت تیز ہے کسی کی کام ہے میری تو ساتھ سینڈ میں بریانی ختم ہی تھی کیونکہ میں کھانا بہت آہستہ کھاتی ہوں تو انجوائی کرتے ہوئے گاپی لگاتے ہوئے